اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی اینیلیٹی کا آج آپ سب نے خبر سنی ہوگی لندن سے اور پھر یہاں لوکل آپ دیکھئے بیانات آئے شہباز شریف صاحب نے بیان دیا پھر ایک سٹیٹمنٹ مریم نواز کی طرف سے آئی کہ میاں صاحب پہ حملہ ان کی جان لینے کی کوشش کی جاری ہے یہ دیکھئے جو یہاں ان کی جان پہ تھے وہ وہاں بھی باز نہیں آئے اور اشارہ وہی ایک ہی راگ وہی جھوٹ پہ مبنی اسٹیٹمنٹ کی طرف اشارہ پی ٹی آئی کی طرف اشارہ اب پی ٹی آئی تو ایک سیاسی معاملہ ہے لیکن لازمی بات ہے کہ جو جو ہمارے سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان کا بنیادی طور پر سیکیورٹی کا کام ہے انہوں نے پہلے بھی ایک الزام لگایا تھا جب یہ پی ٹی این کے جلسے کر رہے تھے تو مریم نے اچانک الزام لگا دیا کہ جی مجھے دھمکی والی کالیں آ رہی ہیں بھائی دھمکی کی کال دینے کی کیا ضرورت ہے کوئی ایسی دھمکی دھمکی کی ضرورت تب ہو آپ اگر کوئی کسی کے لیے خطرہ ہو تو یہ بلکل ہر وقت جھوٹ بولنا جھوٹ بولنا آج کی دنیا میں جبکہ آپ کو ہر طرف سے ویڈیوز مل جاتی ہیں جبکہ انفرمیشن کی فلو بہت زیادہ ہے لیکن ان چند یہ فیملی میمبر جو لوگ یہ جھوٹ بولتے ہیں انہوں نے پی ایم ایل این کے اندر جھوٹ کا ایک ایسا کلچر بنا دیا ہے کہ اب جھوٹ کے علاوہ وہاں سے سننے کو ملتا ہے کوئی یعنی اگر سچ بات بھی کوئی کرے ان میں بعض بڑے اچھے لوگ موجود ہیں بڑے اماندار لوگ موجود ہیں پارٹی کے اندر لیکن وہ خموش ہیں وہ بچارے نظر ہی نہیں آتے صرف جھوٹ بولنے والے سامنے نظر آتے اور اگر کوئی کبھی سچ بھی بات کر دے تو وہ آپ کا ذہن ماننے کو تیار نہیں ہوتا کیونکہ جھوٹ اتنے بولے ہوتے ہیں جہدادوں کے بارے میں تو بولی بولی لیکن عام زندگی میں ہر چیز پر جھوٹ بولتے ہیں مجھے اپنا یاد ہے کہ میں یعنی رازمان میں تنقید وغیرہ کرتا ہوں میں بہت سارے لوگوں پر کرتا ہوں میرے اوپر الزام لگا دیا کہ جناب میں نے پندرہ ہزار اکڑ زمین لے لی ہے دو ست چون سٹر پر اکڑ کے حساب سے جبکہ میں نے ایک انچ بھی زمین نہیں کبھی کسی سے لی میرا زراز سے واسطہ کوئی نہیں ہے زمین سے تعلقی کوئی نہیں ساری زندگی یہ کام نہیں کیا تو اب جب میرا بڑا پایا تو میں بیٹھ کے زمینیں کٹھی کرتا پھروں گا جبکہ میں اپنے بال بچے سے فارغ ہوں وہ اپنے کاموں پہ ہیں مجھے شک گزرا میں نے کہا جو مجھ پہ جھوٹ لگا رہے ہیں اس طرح یہ میں باقی لوگوں کے کیسز جو میں سنتا ہوں کہ جی یہ انہوں نے جنرل نوی زمان پہ لگا دیا پھر اسی طرح جھوٹ جو ہے وہ اس پہ اشفاق کیانی صاحب پہ لگا دیا جنرل کیانی پہ اور اس سب میں نے جب چیک کی ہے تو وہ سب جھوٹ یعنی ان کا کوئی وجود ہی نہیں کہ جزیرہ بھائی جزیرے کوئی ٹرماتر کھی رہے ہیں جو بکتے ہیں یہ جزیرے ملکوں کے جزیرے ہوتے ہیں کوئی اپنی قسم کی کوئی سوفرنٹ ٹیورٹری کو بیشتا ہے ہمارے جزیرے ہیں یہاں سندھ میں کوئی بیشتا ہے ان کو لے سکتا ہے کوئی نہیں لیکن جھوٹ جھوٹ اور اب وہاں پہ واقعہ کچھ ہوا ہے یہاں پہ ان کی زندگی کو خطرہ یہ کر دیا میاں صاحب کو مارنے لگے تھے جناب اب وہ باتیں کھل کے سامنے آنے شروع ہو گئی پہلی بات تو یہ کہ یہ لندن پولیس نے اس بات کی تلا دی کہ انہوں نے تردید کر دی اور انہوں نے کہا جی کہ حسن نواز کے دفتر کے اوپر کوئی حملہ لی ہوا حسن نواز کے دفتر میں کوئی گیا ہی نہیں اگر کوئی بات چیت تھی تو وہ باہر تھی دوسری بات یہ کہ انہوں نے یہ سکوٹرینڈ یارڈ نے بھی بتایا کہ جو واقعہ ہے یہ جمعہ راب کو پیش آیا لیکن اتنا پولیس کو جمعہ کو دی گئی لازمی بات ہے ایک پلاننگ کی آپ نے سوچ بچار کے ساتھ آپ نے سوچا کہ یہ باہر تھوڑا شور شربہ ہوا ہے بعض لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا بلکہ بعض لوگوں نے تو ویڈیوز بنائی ہی تھی ویڈیوز ہمیں بھی ملی تو انہوں نے کہا جب یہ شور شربہ ہوا ہے تو کیوں نہ اس کا فائدہ اٹھایا جائے کہانی چلا دیں کہ جناب میاں صاحب کے اوپر حملہ تھا اب وہ اگر حملہ تھا تو پھر تو فوری طور پر اطلاع جانی چاہیے تھی جمعہ رات کو واقعہ ہوتا ہے جمعہ کو اطلاع دینے پولس کو پولس نے یہ بھنڈا پورٹ دیا سکوٹرینڈ یارڈ نے کہا جی کہ یہ واقعہ جمعہ رات کا ہے جو کچھ بھی ہوا وہاں پہ اور واقعہ کی تفصیل ہم بات کرتے ہیں بعد میں لیکن اطلاع انہوں نے جمعہ کو دی اس کا مطلب ہے کہ جھوٹ کی تیاری پلاننگ وغیرہ کی جا رہی تھی کہ آپ نے کہنا کیا ہے پھر یہ کہ انہوں نے یہ کہا کہ جناب چار افراد مسلح تھے جنہوں نے حملہ کیا جبکہ تحقیقات کے مطابق اور ویڈیوز جو دیکھیں گئی وہ غیر مسلح آدمی تھے انہوں نے فائلیں اپنے بغل میں اٹھائی ہوئی تھی دو آدمی جو تھے ان کا چہرے ذرا قلبن زیادہ ماسک پہنا ہو تھا بڑے سائز کا یا مو ڈھاپا ہوا تھا اور ایک آدمی جو ہے پاس جس نے فائلیں بھی اٹھائی ہوئی تھی وہ اس نے چھوٹا ماسک پہنا ہو تھا جو نومن ہم پہنتے ہیں لہٰذا وہ ماسک کے بغیر بھی اس نے ماس اٹھاکے بھی وہ باتشیت کرتا رہا لہذا کوئی ہتھیار کسی کے پاس نہیں فائلیں تھیں اگر فائلوں کو یہ توپ سمجھتے ہیں تو پھر وہ کہہ سکتا ہے آدمی ورنہ کوئی ویپن کسی کے پاس نہیں تھا اب یہ جو جو پولس نے بتایا انہوں نے کہا جی کہ جمعہ رات کو ایک گاڑی میں کوئی لوگ آئے تھے اور باہری باتشیت ہوئی وہ ہو سکتا ہے مشکوک ہوں لیکن انہوں نے یہ کہانی بنا دی کہ ان کو وہ حملہ کرنے آئے تھے یہ حملہ کیا انہیں اب جو ویڈیو اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ لوگ پاکستانی نہیں ہیں وہ بلیک ہیں کسی افریقی ملک کے لوگ ہیں اور تین ہیں یہاں پہ پاکستان میں خبر اس طرح چلائی گئی جیسے کوئی پاکستان سے گیا ان کو مارنے کے لیے واقعہ بھی نہیں ہوا اور لوگ بھی وہ افریقی نسل کے لوگ ہیں جو دیکھے جا سکتے ہیں ویڈیو میں اور یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ ناصر بٹ اس میں موجود ہیں غالباً عابد شیر علی بھی ہیں ناصر بٹ صاحب جو ہیں وہ اس کو بار بار ایک کو کہہ رہے ہیں کہ تم پاکستانی ہو بھائی تم خود آنکھوں سے دیکھو تیری آنکھیں ہیں کہ بٹن لگے ہوئے ہیں تجھے تو خود نہیں دیکھ سکتا کہ وہ افریقی ہے وہ افریقی نسل کا وہی اس کا لہجہ بات چیت کا اس کو زبردستی کہہ رہے ہیں تم پاکستانی ہو پھر اس کو کہہ رہے ہیں تم نے مانا لی مان لی آنے کہ تم پاکستانی ہو اس نے کہا بھائی میں نے نہیں مانا میں تو نہیں کہہ رہا تم بار بار کہہ رہے ہو میں پاکستانی ہوں تو یہ ایک یہ بھی کہانی کا ایک اس میں میں سمجھتا ہوں اپنی طرف سے ایک انجیکٹ کرنے کی کوشش کی گئی سو بحث مباسہ وہاں پر نظر آتا ہے اور اس بحث مباسہ کے بعد وہ انڈویزویل وہاں سے چلے جاتے ہیں کوئی کسی کو نہ ہاتھ ہپائی کرتا ہے نہ ہاتھ لگاتا ہے نہ کوئی خطرہ ہے وہ جو بات چیت کر رہا ہے آدمی دو باقی خاموش پیچھے کھڑے ہیں جو بات چیت کر رہا ہے اس کی بغل میں فائلیں ہیں اور وہ غالباً کوئی دفتری کام جو کہ وہ یہاں پہ ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے وہ لے گیا ہے اب مسئلے کے بارے میں جو سننے میں آیا ہے وہ وہاں سے جو کہانی ہمیں بھیجی گئی امید ہے کہ درست ہوگی کہا یہ جاتا ہے کہ ناصر بٹ صاحب جو ہر وقت میاں صاحب کے ساتھ چپکے نظر آتے ہیں ناصر بٹ کا گاڑی کا ایک چھگڑا تھا میاں عمران کے ساتھ میاں عمران یہ گاڑی کی خرید و فروخت میں سمجھتا تھا کہ ناصر نے اس کے ساتھ ہاتھ کیا ہے دھوکہ کیا ہے چنانچہ میاں عمران عدالت میں چلا گیا عدالت سے جو اس کیس کا فیصلہ وہ تو میاں عمران کے حق میں ہو گیا اور عدالت نے یہ کہا کہ میاں عمران اب اپنے پیسے وصول کرنے کے لیے بے شک وہ ڈپارٹمنٹ کو بتانا پڑتا ہے جا کے تو اس کا گھر کرکی کر دیا جائے ناصر بٹ کا وہ گھر آئی ہے جو بھی چھوٹی مڈی جگہ وہاں پہ اس کو کرکی کریں اور پیسے جو ہے وہ اس میں سے گاڑی کے پیسے جو ہے وہ میاں عمران کو دے دیا جائیں لہذا عمران میاں عمران نے میرا خیالہ آتھارٹریز کو کانٹیکٹ کیا ان کو آخر کہتے ہیں کہ ناصر بٹ کی میسیس نے ان کو پتہ بتایا کہ بھئی وہ حسن نواز کے آفس میں ہوتا ہے وہاں بیٹھتے ہیں آپ ادھر جائیں وہ حسن نواز کے آفس کا پتہ بتایا ہوگا لہذا وہاں سے وہ سن کے ان کے گھر آئے آفس میں نہیں گئے باہر کھڑے ان سے بیعث ہو رہی اور وہ گاربن وہ وہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ جی آپ کے گھر کا ہم نے کرنا ہے اس کو کرکی کرنا ہے لیکن اسی پہ بیعث مبایسہ ہے اور کوئی کسی کو ہاتھ لگانے والا نہیں آرڈر کی تعمیل کرانے کے لیے جو جتنی باتچیت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وہی باتچیت ہوئی وہاں پہ اس سے زیادہ کوئی نہیں ہوا اب چیز یہ ہے کہ یہ اتنی سی بات جو چھپ نہیں سکتی وہ اس فیملی نے اس کو میاں صاحب کی زندگی پہ ایک حملے کا نام دے دیا اللہ تعالیٰ پناہ دے مجھے وہ یاد آتی ہے مریم نے بولے تھے مولانا فضل الرحمن کی موجودگی میں لعنت اللہ علی القاضبین واقعی میں دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین قاضبین کے اوپر اپنی لعنت پھیجے لعنت خاص جو اس نے قرآن کریم میں خاص طور پر ذکر کیا ہوا ہے جھوٹوں کے اوپر اللہ کی لعنت تو یہ ایک مہمہ جو بڑی جلدی حل ہو گیا اور ایک حقیقت سامنے آ گئی لیکن نفسوسنا کہ اس طرح کی بات کی گئی آج کے لیے اتنا ہی آپ کو گولت کذار کرنے تھے حقائق پاکستان اور افواج پاکستان دونوں زندہ بار موسیقی 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 موسیقی